بسم اللہ الرحمن الرحیم اضافے سے مہگائی کا اب نیا سنامی آنے والا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کن وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے اور اب کون کونسی چیزیں مزید مہنگی ہوں گی یہ بتائیں گے آپ کو بلیٹن کے آخر میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز کپتان کا اتنا بڑا یوٹن وزیراعظم میں پیٹرولی مصنعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پہلے مسترد کر کے عوام کے چہروں پر مسکراہت بکھیری تھوڑی دیر بعد قیمت بڑھا کر پوری قوم کے ہوں شڑا دیے پیٹرول ایک سو اکسٹھ روپے فی لیٹر ہو جانے پر عوام پھٹ پڑے مہگائی کا نیا توفان تیار اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تحریک ادم اعتماد لانے کی بازگشت وزیراعظم عمران خاند کی لاہور آمد اپوزیشن سے بلیک بیل نہیں ہوں گے گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے ملاقات اپوزیشن سے رابطوں میں رہنے والے پی ٹی آئی عراقین پر نظر رکھنے کی ہدایت لاہور میں رشتے کے تنازع پر ماں بیٹی گھر میں قتل پینتالیس سالہ بشرا اور بیس سالہ سنا کو تایازاد نے تیز دھار آلے سے مات کے گھاٹ اتارا ملزم واردات کے بعد فراہ دو لاشے ملنے پر علاقے میں خوف و حراس رہیم یار خان میں افسوسنا واقعہ گھر کے باہر کھیلنے والے دو کم سن بھائی اغوا کے بعد قتل لاشے نہر سے برامت پوست مارٹم ریپورٹ میں زیادتی کا نشانہ بنایا جانے کی تصدیق عبداللہ اور فہد کی ہلاکت کے خبر خاندان پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی کم عمر لڑکیوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر دوسرے صوبوں میں فروغ کرنے والا گینگ گرفتار لاہور پولیس نے نون کسٹم پیٹ گاریوں کا سمگلر پکڑا دوران تفتیش دوسرے گھناؤنے کاروبار کا انکشاف ملزموں کی نشاندہی پر ایک مغویہ بلوچستان سے بازجاب ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے اسلام آباد میں کاروائی سینئر صحافی محسن بیگ گرفتار دورانے گرفتاری ملزم کی فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی ففاقی وزیر مراد سعید کی درخواست پر کاروائی کی گئی ایف آئی اے کا موقع محسن بیگ کی گرفتاری کے اخلاف درخواست دائر عدالت کا صحافی کو بازجاب کر کے پیش کرنے کا حکم کراؤن کورٹ نے الطاف حسین کو الزامات سے بری قرار دے دیا بانی متحدہ بے قصور پائے گئے عدالت کا فیصلہ الطاف حسین پر دوہزار سولہ کو لندن سے ٹیلی فونی خطاب کے ذریعے کراچی میں پارٹی کارکنوں کو بھڑکانے کا الزام تھا تاہیات ناہلی کا غم فیصل وارڈا کو ستھانے لگا اسلام واد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے سابق رکنے قومی اسمبلی کی درخواست قابل استماعات ہونے پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن کوٹ آف لاؤ نہیں آرٹیکل باسٹھ بان ایف کے دہر ڈیکلریشن کے لیے ٹرائل کا ہونا ضروری ہے درخواست گزار کا موقع حکومتی اقدامات سے کورونا کی پانچویں لہر بھی کمزور پڑ گئی انسی او سی نے ملک کے دس فیصے سے کم شرح والے شہروں سے پابندیاں اٹھا لیں تین سو افراد کو انڈور شادی تقریبات میں شرکت کی اجازت سینما مزارات مکمل ویکسین شدہ افراد کے لیے کھلے رہیں گے بائے بائے کورونا دبائی میں کورونا پابندیاں بتدیج ختم کرنے کا اعلان آج سے سینما گھروں میں فل ہاؤس اینٹری بڑے تجارتی اور کاروباری مراکز میں سمالی سرگرمیوں تقریبات اور اجتماعات میں بھی مکمل گنجائز کے ساتھ شرکت کی اجازت راست ڈیجیٹل ادائیگی میں انقلاب برپا کرے گا کوئی پوشیدہ چارجز نہیں مکمل طور پر مفت سرویس ہوگی گورنر اسٹیٹ بینک کو پاکستان رضا باکر نے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا اجرا کر دیا روس اور یوکرائن تنازع جنگ کے بعدل منڈلانے لگے نیٹو کا یکم مارچ سے سلواکیہ میں بڑی جنگی مشکل کرنے کا اعلان نیٹو اتحاد میں امریکہ جرمنی پولینڈ سمیت سات ممالک شامل امریکہ کے دو ہزار فوجیوں کا دستہ اور سینکڑوں گاڑیاں جرمنی سے جمہوریہ چیک میں داخل روس میں ہائی الارٹ حارب میں سکاری ملازم ظاہر کر کے دھوکے سے چودہ شادیاں کرنے والا پانچ بچوں کا باپ گرفتار ملزم آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے خواتین سے دوستی کرتا بھارتی فوجی خاتون کو بھی دلھن بنایا اسکول ٹیچر سے شادی میں بھانڈا پھوٹ گیا ٹک ٹاک نے پاکستان میں چھے ملین سے زائد ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں کمیونٹی گائیڈ نائنز کے خلاف ورزی کرنے والے دنیا بھر میں پاکستانی سارپین کا چوتھا نمبر سوشل میڈیا ایپ کا آئندہ مزید سخت قوانین نافذ کرنے کا اعلان اور بھارتی فلم انڈسٹی کے معروف گلوکار اور موسیقار بپی لہری انتر برس کی عمر میں چل بسے ڈسکو ڈانس اور راک کے بانی گلوکار نے بولی وڈ کو شاندار موسیقی دی پانچ ہزار سے زائد گانے کمپوز کیے لطا منگیشکر کے بعد بپی لہری کے انتقال سے فلمی دنیا میں سوک کی لہر دوڑ گئی نظرین نیرڈائنز آپ نے جانی اب بات کرتے ہیں آج کی ٹاپ اسٹوری کی تو پیٹرولی مستوات کے قیمتوں میں ناظرین ہوش روبا اضافے نے عوام کے ہوش ہی اڑا دیے ہیں روس یکرائن تنازع کے باعث عالمی منڈی میں پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور اس وقت خان تیل 96 ڈالر فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے اس وعالے سے پاکستانی عوام کو بھی بڑا جھٹکہ لگا ہے اور پیٹرول 12 روپے اور ڈیزل ساڑھے 9 روپے مہنگا ہو گیا ہے پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات کے والے سے اگر بات کی جائے تو حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہمارے ایک ارب ڈالر کا قرضہ لیا گیا ہے اس کے بعد سے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کے پیش نظر یہ تمام تر صورتحال جنریٹ ہو رہی ہے گزستہ شب ہم نے دیکھا تھا کہ وزیراعظم کی جانب سے اوگرہ کی جو سمری تھی وہ واپس بجوائے گئی اور اوگرہ سے یہ کہا گیا تھا کہ اس پر نظر سانی کیا جائے لیکن کچھ ہی دیر بعد عوام کے ہوش ہی اڑا دیے گئے اور پھر وزیراعظم نے اسی سمری پر دس غد کر کے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا آج جب پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے ایک سو ایک سٹھ روپے تک پہنچ چکا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور عوام جو ہیں وہ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے لیکن اب ہم ضرور گھبرا رہے ہیں اور اب ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ خدا رہ بس کریں کیونکہ مہنگائی کا سنامی اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ناظرین نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.nayatime.com ایتشاہ مریمان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ